سابق سپیکر اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور این اے انیس اور پی کے پچاس پشاور سے اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی درست قرار ریٹرننگ افسر نے پارٹی اکاؤنٹ اپیل کنندہ کا ذاتی اکاؤنٹ قرار دے کر کاغذات مسترد کیے تھے الیکشن کمیشن نے مذکورہ اکاؤنٹ فارن فاننگ کیس میں خود پارٹی اکاؤنٹ قرار دیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق سپیکر اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے این اے انیس اور پی کے پچاس پشاور سے اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی درست قرار ریٹرنگ افسر نے پارٹی اکاؤنٹ اپیل کنندہ کا ذاتی اکاؤنٹ قرار دے کر کاغذات مسترد کیے تھے جبکہ وکیل کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مذکورہ اکاؤنٹ فارن فاننگ کیس میں خود پارٹی اکاؤنٹ قرار دیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق سپیکر اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے این اے انیس اور پی کے پچاس پشاور سے اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے ہیں ریٹرننگ افسر نے پارٹی اکاؤنٹ اپیل کنندہ کا ذاتی اکاؤنٹ قرار دے کر کاغذات مسترد کیے تھے جبکہ الیکشن کمیشن نے مذکورہ اکاؤنٹ فارن فاننگ کیس میں خود پارٹی اکاؤنٹ قرار دیا تھا پشاور سے عظم رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عظم سابق جو ہے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ درست قرار دے دیے گئے ہیں ہائی کوٹ میں جو ہے الیکشن ٹیبینل کے جج شاکی نحمد نے جو اس کیس کیا سامات کی ہے اور یہاں کو بتا چلوں کہ این اے انیس اور انگیسی طرح پی کے پچاس سیاست قیسر کے کاغذات نامزدگی ہیں جو ہیں وہ درست قرار دیے گئے ریٹرننگ آفسر نے پارٹی ٹکٹ اپیل کنندہ کا ذاتی اکاؤنٹ جو ہے وہ قرار دے کر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے ایلیکشن کمیشن نے مسکور ایکاؤنٹ کورن فنڈنگ کیس میں پھوٹ پارٹی کاؤنٹ قرار دیا تھا جی یہ کہنا تھا وکیل نے سامات کی دوران ٹی ٹھیک ہے عظم آپ کا بہت شکریہ